اسلام علیکم ایفریان کیسی ہیں آپ سب لگائی ہوپکہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹاک رکھ کے اپنے گروہ میں خوش اور آباد رکھیں آمین سم آمین اچھا تو روزے رکھیں نا کپڑے دھوئیں یہ کون دورہ یہ میں ہی دھو رہی ہوں جی روزہ رکھیں اور وہ بھی نا اوپر کیونکہ صبح صبح کے ٹائم پہ نا اس سائٹ پہ دھوپ نہیں ہوتی جہاں پہ نل لگاو ہے ہمارا اوپر چھت پہ تو یہیں پہ میرا سارا اوپر سسٹم ہے کپڑے وغیرہ واش کرنے والا تو میں نے اوپر ہی رکھا ہوا ہے یہاں پہ میں ایزیلی جو ہے کر لیتی ہوں سردیوں میں تو بہت مزا آتا ہے یہاں پہ کپڑے واش کرنے کا لیکن گرمیوں میں بھی بہت مزا آتا ہے گرمی میں واش کرنے کا لیکن چلیں خیر کوئنی کپڑے تو دو نہیں ہیں رمضان ہے اور گرمی بھی اتنی زیادہ ہے جس کی حد نہیں ہے اور ڈیلی کے کپڑے جو ہے سب کے ا ترتے ہیں تو پھر اس لئے میں زیادہ کپڑے گٹھے نہیں ہونے دیری رمضان میں تو میں اس لئے ساتھ ساتھ جلدی سے صبح شال کو جب سکول بیجواتی ہوں سکول بیجوا کے اس کو تو میں جو ہے فوراں سے چھت پہ جلی جاتی ہوں کیونکہ حاشر جو اس ٹائم سویا ہوتا ہے اس نے لیٹھ تھوڑا اٹھنا ہوتا ہے اس کے بعد میں اتنی دیر میں جیدی دیر تک وہ اٹھتا ہے نا تو میں سارے کپڑے جو میرے واش جو ہے نا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آ کے اس کو بریک فاسٹ ایز درائی ہو جاتی ہے تو پھر مجھے نا سپین کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اس کے لئے مجھے الادہ سے نا واشنگ مشین پھر کھولنی پڑتی ہے تو واشنگ مشین جو ہے وہ میں نے اندر سٹور روم میں رکھی بھی ہے پھر مجھے تو اس وجہ سے میں نا زیادہ جنجلوں میں نہیں پڑتی تو فوراں سے نا اسی طرح کپڑے جو ہے نا درائی کر لیتی ہوں کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے تو کپڑے ایسے ہی نا خود بخود سوک جاتے ہیں کپڑے کیا سوک ج ہوں کی طرح بیٹ پہ کپڑے جو ہے بلکل پھینک دیئے تھے اور کیونکہ مجھ میں روزہ کھول کے نا بلکل بھی حمد نہیں ہو رہی تھی ان کو فورڈ کرنے کی تو نیکس ٹی مورننگ میں نا میں ایشار کو سکول بیجوانے کے بعد جو ہے گھر کے کاموں میں لگی تھی تو اس سے پہلے نا سب سے پہلے میں نے جو ہے نا سارے کپڑے جتنے تھے نا سب کو میں نے فورڈ کر لیا تھا اور فورڈ کر کے سب کی کپڑٹ کے اندر جو ہے وہ رکھ لیا تھے کیونکہ رمضان ہے تو رم باتا نہیں کیوں اتنے جان ہلکان کر دیتے ہیں کر دیتا ہے روزہ کے بندے کے اندر نا بلکل جانا جان رہتی ہی نہیں ہے اور وہ ساتھ میں بچے ہوں جن کے چھوٹے جن ماں نے ساتھ میں بچے بھی سمالنے ہوں ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے پھر لیکن پھر بھی نا میں نے پچھلے سے پچھلے ایک ویلوگ میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کام کو جانا اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کر کے کیا جائے نا تو بہت زیادہ سموثلی جانا سارے کام جو ہے ایزیلی ہو جاتے ہیں تو زیادہ کام کا بڑھا نہیں پڑتا اس لیے نا میں نے بھی دیکھیاں میں نے کپڑے جانا بلکل تھوڑے سے اگٹھے ہوئے تھے تو میں نے فورڈ سے ان کو واش کر لیا تھا زیادہ میں نے اگٹھے نہیں دیا اور اگر زیادہ گٹھے ہو چاہتے تو پورے دن کے لیے میری مشین لگ جانی تھی اور میرے جو حال تھا نا وہ حال سے برا بے حال ہو جانا تھا میں نے اچھا اس کے بعد نا کیونکہ اب ناشتہ وغیرہ تو بنتا نہیں ہے رمضان ہے آپ کو پتہ ہے صبح سب نے سیری کی ہوتی اس کے بعد جانا میں سیری کرنے کے بعد نا میں کچن نہیں ساف کرتی میں اسی طرح سب کچھ چھوڑ کے نا میں میں سو جاتی ہوں ایک گھنٹے کے لی کیونکہ اس کے بعد میں نے اشارہ کو سکول بھیجوانا ہوتا ہے پھر میں اس کے بعد اٹھ کے نا اس کو س سارے کے جو کام ہے کچن کلیننگ کا اور باقی جو گھر کے کام میں سارے اس کے بعد میں کرتی ہوں اچھا تو یہ نا آج میں بنا رہی تھی یہاں پہ کسٹر اور یہ میں نے فوسٹر کلارکس کلارکس کا میں نے کسٹر رول سی کی میں نے جیلی بھی لی تھی یہاں پہ سٹروری کی میں دبائی سے لائی تھی میری یہاں پہ پڑی ہوئی تھی تو یہ بس لاسٹ ہی ایک رہا گیا تھا اور بس ختم ہونے والی تھی تو میں نے اس کا میں نے سوچا کہ اس کو آج جو ہے کچھ میٹا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو آج جو ہے اس کو یوز کر دیا جائے کیونکہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے جو ہے کچھ گیسٹس بھی آئے ہوئے تھے چھوٹے بچے مینٹو سے میری سسٹر اللہ کے جو ہے بچے وہ آئے ہوئے تھے ہمارے گھر پہ رہنے کے لیے تو پھر میں نے سوچا کہ کچھ ایسا میٹھے میں بھی کچھ کر دوں تاکہ بچے جو ہے وہ سارے شوک سے کھا لیں تو دوپیر میں تو میں نے ان کو سب کو کھانا وغیرہ کھلا دیا تھا رائس بنا دیئے تھے میں نے کہا جنہیں ایک رائس ب روٹنگاں ڈالتا رہے گا چلو چھوڑو ایسی چیز بناتے ہیں جو سب خوشی سے بھی کھائیں شوک سے بھی اور مزے لے کے اور بھی کھائیں تو اور میں بھی جنہ ایزی رہوں تو پھر میں نے دوپیر میں سب کے لیے رائس بنا دیا تھے اور یہاں پہ ابھی میں کسٹرڈ بنا رہی تھی کسٹرڈ بنا کے نہ میں نے رکھ دیا تھا افتاری کے بعد جنہ سب نے کھایا تھا بہت مزے کا بنا تھا بس یہ کسٹرڈ بنانے کی ریسپی جو بہت ایزی ہے بہت ایز کر دیا تھا کسٹرڈ آپ لوگ چاہے تو دودھ کے اندر بھی مکس کر سکتے ہیں اور چاہے تو پانی کے اندر بھی مکس کر کے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر ساتھ میں جو میں نے جیلی بنائی تھی جیلی بنانا کیس کو نہیں آتی بہت ایزی ہے جیلی بس پانی تھوڑا سا ابالیں اور اس کے اندر جیلی کا وہ ساشے ڈالیں اور بس جیلی بننے کے لیے رکھتے ہیں فریج میں تھنڈی ہو جائے تو اس کو فریج میں رکھیں اور جیلی جو ہماری بن کر ریڈی ہو جاتی ہے تو کسٹرڈ جو میرا اس طرح سے ریڈی ہو گیا تھا بہت ایزی اور بہت جلدی جو بن گیا تھا اچھا اس کے بعد شام کو جو ہے میں نے زہر کے ٹائم میں نے کسٹرڈ بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا اس کے بعد رات کو میں افطاری کی جو ہے شام کو تیاری کر رہی تھی اصف کے بعد اور آج میں نے بنائی تھی دی بلے ساتھ میں میں نے فروڈ چارٹ بنائی تھی اور ساتھ میں پاپڑی بھی میں نے بنا دی تھی کیونکہ جب میں فرائنگ کر رہی تھی دی بلے اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ دئی بلے بالکل جو ہے ساتھی لیتے ہیں دئی بھی صرف پھلکیاں ڈال کے وہ کھانا پسند کرتے ہیں تو مجھے جو ہے نا اس طرح سے پسند نہیں مجھے جو بزاری جو دئی بلے جس طرح سے ملتے ہیں نا مجھے اس طرح سے کھانا پسند ہے اور اوپر جو ہے نا پاپڑی ڈال کے تو لازمی دئی بنو گے اوپر چنہ چاٹ کے اوپر پاپڑی ہو یا نہ ہو لیکن دئی بلے کہ اوپر چنہ پاپڑی مجھے 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 لازمی پسند ہے ساتھ میں میں نے آلوالے پکوڑے بنا لیا تھے سیمپل سے بہت زیادہ مرچے نہیں رکھی تھی کیونکہ بچے تھے سارے اور آج سب بچوں نے جو ہے افتاری مرشت کرنی تھی تو اس وجہ سے میں نے بچوں کی وجہ سے نہ زیادہ میں نے مرچے نہیں آٹ کی اور آلوالے پکوڑے اس وجہ سے بنایتے کہ بچوں کو زیادہ سنیکس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے پسند ہوتی ہیں آج ساری چیزیں جو ہے سارے بچوں کی بچوں کی مرضی سے بنی تھی اور ساتھ میں افرور تھا اور یہ تھی ہماری جی سیمپل سی افتاری آئی ہوب کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اچھا جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں جن لوگوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کارنڈی جلدی سی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ مجھے نا آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اچھا افتاری سے فری ہونے کے بعد نا رات کو ویسے تو بہت سلی آپ لوگ کو میرے ویلاؤگز میں دیکھا ہوگا زیادہ تر میں لازمی جو ہے چائے پیتی ہوں کی کہ چائے پی کے نہ میں بلکل فریش ہو جاتی ہوں اور آج نہ مجھے چائے پینے کا مون نہیں ہو رہا تھا کیونکہ شاید کسٹرڈ بھی بنا ہوا تھا اور کسٹرڈ کھانے کا دل چاہ رہا تھا بس جو اسی وجہ سے نا رات میں میں نے بھی جو ہے نا افیر کسٹرڈ کھایا آپ لوگ بھی ضرور جو ہے رمضان میں رات کے ٹائم پہ سویڈ ڈیش جو ہے ٹرائی کیجئے گا دن میں بنا کر رکھئے گا تھنڈی تھنڈی رات کو کھائے گا بہت مزائے گا ملو گی جی آپ سب سے پنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ